اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد عبرزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم ڈیو آپ کے سامنے رن رکھنے جا رہا ہوں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے جب جسر فائد عیسیٰ نے قادیانیوں کے حق میں بیان دیا تھا تو اس وقت نائب امیر پیر صحیح زہیر و حسن شاہ صاحب نے جسر فائد عیسیٰ کے سر کی ایک کروڑ پر قیمت لگائی تھی اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک حلچل مچ گئی اور پھر اس کے بعد نائب امیر پیر صحیح زہیر و حسن شاہ صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے پھر مرزا جیلی بھی نے اپنی مقواد کرنا شروع کر دی کہ ساد رزوی ایک سمجھدار بندہ ہے اس نے نائب امیر پیر صحیح زہیر و حسن شاہ صاحب کے بیان کی حمایت نے کی تو ابھی میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں تاکہ اس جیلی کا مو بند ہو جائے اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک لبک پاکستان پر چاہے جس طرح کے ظلم کیا جا رہے ہوں جیسے حالات مرضی ہوں وہ کبھی بھی اپنا سودا نہیں کرتے برکہ میدان میں کھڑے رہتے ہیں یکم ستمبر کو کراچی کے اندر باغ جناب ایک کانفرنس دی تو کانفرنس کے اندر امیر محترم علامہ سادہ حسین رزوی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نایب امیر پیر صاحب زہیر حسین شاہ صاحب صحیح ذات ہیں بڑی ہستی ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انہوں نے جیسے فائد عیسیٰ کے سارے کی ایک کروڑ روپے قیمت لگائی ہے تو یہ شاہ صاحب نے بہت زیادہ اس کی قیمت لگا دی ہے بندہ تو وہ ٹکے کا نہیں ہے اس کی اتنی یعنی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک کروڑ روپے کی اس کی بولی لگائی جائے تو ابھی میں وہ کلیپی آپ کے سامنے لکھتا ہوں آپ ذرا اس کو سنیں اور اس کے بعد مرزا جیلیمی کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جن کے طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کمزہ کم خیال کریں سوچیں سمجھیں پھر بات کریں کہ تحریک لپک پاکستان جب سے بنی ہے تب سے لے کر حالات کا مقابلہ کرتے آ رہی ہے آج تک وہ کسی کے آگے جھکے نہیں ہیں اور میدان میں کھڑے رہتے ہیں رسول اللہ کی نموز پر پہرہ دیتے ہیں لیکن مرزا جیلیمی کو اپنی شورت کے لیے ایسی بکواسات کرتا ہے تو کم سے کم اس تک بھی یہ کلیپ پہنچنا چاہیے تاکہ اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے سنت لاہور کے میدان پر شاہ صاحب نے پھر کہا کہ جناب شاہ صاحب نے وہ سید ہے لچپال ہے وہ جناب ہر چیز کی قیمت بڑی رکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ٹکے کا بندہ نہیں تھا لیکن کروڑ کے جزاہب قیمت لگا دی ٹکے کا بندہ نہیں تھا